ہمارے پاس ویکسینز جو ہیں اس میں ایک تو کلڈ ویکسینز علیدہ ہیں جس میں وہ جراسی مرا ہوتا ہے اصل چیز یہ ڈھونڈتے ہیں کہ اس وائرس کا کون سا حصہ ہے جو امیونٹی پیدا کرتا ہے جو کہ مدافعیت پیدا کر رہا ہے مدافعیت پیدا کر رہا ہے کون سا والا حصہ اب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہی پرٹیکلر وائرس ہو اس سے ملتے جلتے وائرس بھی ہو سکتا ہے سو اس وقت جو کئی ویکسینز جو خاص طور پر ہم استعمال کر رہے ہیں وہ اصل میں کرونا وائرس نہیں ہے اس سے ملتے جلتے اور کوویڈ نائنٹین نہیں ہے اور کرونا وائرسز اور اور ہیں جو کہ اس کرونا کوویڈ نائنٹین کے خلاف مدافعیت پیدا کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ وہ جب تک وائرس جائے گا نہیں جسم میں قوت مدافعیت ہمارا جسم نکالے گا نہیں نکالے گا نہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ انجیکشن لگے تاکہ قوت مدافعیت باہر نکلی اور اس میں ایک اور بھی چیز یہ ہے کہ اب بہت ساری ویکسینز خاص طور پر یہ میسنجر آرہینے ویکسینز یا اس طرح کی جو آرہی ہیں انج میں پورے پورے حصے تو جراسیم کے ہیں ہی نہیں وائرسز کے ہیں ہی نہیں ٹکڑے ہیں ٹکڑے ہیں اور وہ کئی دفعہ تو سنثیٹک ہیں ہپیٹیٹس بی کی ویکسین ہے جس طرح کہ وہ پہلی آئی تھی کہ جو ڈین اے انجینئرنگ کے تحت آئی تھی اس میں جراسیم کوئی ٹکڑا تھا ہی نہیں ہی نہیں سو اسی طرح اب جو ویکسینز آرہی ہیں اس میں یہ سوچنا کہ اس سے بیماری ہو جائے گی جہالت ہے یہ لا محالہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہو سکتا وہ پہلے ہی مرا ہوا ہے بچارہ بچارہ کہہ رہا ہوں یا ہے ہی نہیں یا ہے ہی نہیں یا ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اس کی ایک اس کا مطلب کہ جیسے طرح میرے کپتان کو ویکسین لگنے کے بعد ہو گیا کپتان کو جو بیماری ہے وہ پہلے لگ چکی ہوئی تھی کپتان کے کیس ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس کو دو دن پہلے ٹیکہ لگایا اور دو دن بعد سمٹم آئے ایک چیز ہم کہتے ہیں اس کو انکیویشن پیریٹ کہ جب جراسین جسم میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو پھلنے پھولنے میں جسم میں اتنی تعداد میں پھیلنے میں ٹائم لگتا ہے کہ وہ اپنے نقصانات ظاہر کر سکے اور عام طور پہ اس بیماری میں وہ چار سے سات دن ہوتے ہیں چار سے سات دن تو جس کا مطلب ہے کہ جب انہیں ٹیکہ لگا وہ کیری کر رہے تھا دوسری بات یہ ہے کہ جب آج مجھے ویکسین لگتی ہے اور اتفاق سے میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن کپتان کو ٹیکہ لگا اسے دن مجھے بھی ٹیکہ لگا وہ اٹھارہ تاریخ تھی وہ اٹھارہ تاریخ تھی اب مجھے آج دو ہفتے گزرے ہیں میں آج یہ کہوں گا کہ میرے پاس سفیشنٹ انٹی باڈیز شاید موجود ہوں کہ میں اس وقت کچھ بچا سکوں اصل جو میرے پاس انٹی باڈیز آئیں گی جو امید ہے وہ دوسرے ٹیکے کے دو سے تین ہفتے بعد اور شاہ باش ہے جب دو ٹیکے لگیں گے پھر مدافعت زیادہ بڑھے گی اور پھر دو سے تین ہفتے کے بعد میں اس قابل ہوں گا کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں ابھی بھی کہ شاید میں بیماری کے خلاف مدافعت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میں احتیاط پھر بھی کروں گا کیونکہ انفیکشن مجھے پھر بھی لگ سکتی ہے میں آپ کو انفیکشن پھر بھی دے سکتا ہوں